دوستہ پہلی نظر کے آج کے اس ایکسکلوزیف ایک سٹوری میں میں آپ کو منڈی ہاؤس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ منڈی ہاؤس کے صدیق کیا ہے اس وقت آرٹسٹوں کی صدیق کیا ہے اور جو منڈی ہاؤس ایک کلچر کے نام سے جانا چاہتا ہے آج تک پورے ورڈ میں اور ہندوستان کے وری وڈ کو اگر انڈسٹری فلم انڈسٹری کو یہاں سے کافی آرٹسٹ ملے ہیں بڑے بڑے نام ہیں انڈسٹری کے اندر جو یہاں کے لوگ یہاں سے گئے ہیں انڈسٹری بھی یہاں ہیں دلی کی انڈسٹری یہاں ہے اور یہاں پہ کافی چیزیں ہیں جو یہاں آرٹسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہاں آتے تھے تو کوئی نہ کوئی یہاں مل جائے گا تھا ابھی بھی یہاں پر جو میں اس وقت کھڑا ہوں یہ تروینی کلاسنگم ہے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیٹر ہے چھوٹا ہے یہ ٹھیٹر اوپن ٹھیٹر ہے یہاں ریسل پلے وغیرہ ہوتا ہے لیکن اب یہاں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں ویسے تو کوویٹ ہے لیکن اس سے پہلے بھی یہاں سنناٹا ہے کوئی یہاں آرٹسٹوں کی زیادہ گزر نہیں ہے ساتھے ساتھ یہ یہاں ایک چھوٹا سا ایک پیکنک سپورٹ سا بن گیا ہے اگر میں دیکھوں تو میرے آپ کو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ جائیں گے کپل سوگرہ دیکھ جائیں گے آ جاتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ اور کجھے بھی آرٹسٹ ہی ہوں گے ویسے کی ایک ریسل پلے یہاں بنا ہوا ہے میں آپ کو کامرہ دھماتا ہوں دیکھو تو یہ آپ کو دیکھے گا ریسل پلے بھی ہے یہاں پہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ریسل پلے جائے گا یہاں ریسل پلے بھی نظر آئے گے یہ تیرونی کلا سنگم ہے یہاں پینٹنگ ایکوزشن دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمرے میں آپ کو پینٹنگز بھی نظر آئیں گے یہ دیکھیں آپ کوشش کیجئے اس کو دیکھنے کی کہ یہاں کافی اچھا ایٹموسفیر ہے اور یہاں لوگ آتے ہیں شام کو آرٹسٹ لوگ آتے ہیں آپ اس میں ڈسکس کرتے ہیں اسکرپ ڈسکس ہوتی ہے لوگ بیٹھے دے ہیں لیکن جب سے انٹرنیٹ یوٹیوبز اور یوٹیوبرز بڑے ہیں یا اب ایک ویب سیریز کا زمانہ آگیا ہے اور اس سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ ویب سیریز سے پہلے جو ہے ایک بار جب فلموں میں کرائسس ہوا تھا کہ جب وی سی آر آیا تھا وی سی آر کی چینجنگ ہم نے دیکھی ہے اس کے بعد میں سی ڈی آگئی اس کے بعد میں انڈسٹری کو اس سے بھی کافی لاؤس ہوا لیکن اب انٹرنیٹ آنے سے کیا انڈسٹری کو لاؤس ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ سینیما ہال لپت ہوتے جا رہے ہیں بند ہوتے جا رہے ہیں پی بی آر بھی بند کی کگار پر آگئے ہیں لوگ فلمیں دیکھنے کم جاتے ہیں کیونکہ اب ویب سیریز چل ہو گئی ہے وہ سب لوگ اس پہ دیکھ لیتے ہیں ویب سیریز کو انٹرنیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں تو میں لگ بھگ آج پچیس سال سے میڈیا کو دیکھ رہا ہوں میڈیا میں کام کر رہا ہوں میں نے ایسے اپنی شروعات ایسے کامرامین سے کی تھی ایک اسسٹینٹ کے طور سے کی تھی پھر کامرامین بنا پھر میں نے پیکٹیکلی کافی کچھ سیکھا انڈسٹری کے کام کو ایڈیٹنگ بھی میں کرتا ہوں اور اس وقت میں دودشن ایک ایسا مادھیم تھا جو لوگ دیکھتے تھے اور میں اس کے لیے میں نے کام کیا ہے اور آج اس بزلتے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک چنتہ میرے مند میں آئی کہ ہمارا ٹھیٹر ایک زمانے میں جو تھا بلندیوں پہ تھے گومبے ہو یا دلی ہو ٹھیٹر کے لوگوں کو پسند کیا جاتا تھا ویک اینڈ میں لوگ ٹھیٹر دیکھنے جاتے تھے اور اب جو ٹھیٹر ہیں لکت کی کاغار پر ہیں اگر ہم نے اب اس ٹھیٹر کو نہیں زندہ کیا اور اس کے بارے میں نہیں سوچا تو یہ وراثت مجھے لگتا ہے کہ لکت ہو جائے گی کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس ٹھیٹر کو زندہ کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے ہمیں سنسادن پیدا کرنے پڑے گے آرٹسٹوں کو پریٹ فارم دینا پڑے گا آرٹسٹوں کو یہاں یہاں ہمیں ویسے ہی کراؤڈ چاہیے جیسے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ کریس چاہیے جیسے پہلے ہوتا تھا کہ کوئی پلے بناتا تھا لوگ آڈیشن کے لیے جاتے تھے آج بھی میں چاہتا ہوں کہ لوگ آرٹسٹ ہیں یوٹیوب پہ اپنا ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں اور جنگہ پہ اپنا ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں لیکن وہ بسیقلی یوٹیوب تک ہی ہے اور ایک بار سی آئی ہوئی ہے اس میں یوٹیوب کے اندر اپنا ٹیلنٹ وہ لوگ وہاں دکھا رہے ہیں لیکن اگر وہ یوٹیوب تک ہی سیمت رہے گا تو میرے لگتا ہے کہ ہم ٹیٹر تک نہیں پہنچوائیں گے اور ٹیٹر ختم ہو جائے گا جس طرح سے فلمیں آج لوگ دیکھنے نہیں جا رہے ہیں اسی طرح سے لوگوں کا جو روچی ہے وہ ختم ہو جائے گی فلموں کے پتری ڈراموں کے پتری جو ہمارے تنسکتی ہے ہمارے دیش کی کہ ہم اپنے لوگ ناٹکو کے اندر اپنی کلا کو درش آتے ہیں ہم اپنا کلچر کلچر اس میں ہم بتاتے ہیں تو وہ کلچر ہمارا لپت ہو جائے گا ہمیں اس پہ دھیان دینا پڑے گا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ایک اپنا ٹیٹر گروپ اب میں تیاز کرنے جا رہا ہوں اور اس ٹیٹر کے اندر جو ہمارا کلچر ہے بھارت کا کلچر کلچر ہے ہم اس کو پردرشت کریں گے اور سماجک مدے جو سماج سے جڑے ہوئے مدے ہیں ان پر ہم play منچن کریں گے ہم ہم لوگوں کو اپنے ناٹکوں کے ذریعے ہر problem سے کیسے نپٹا جائے اور دیش میں کیا ہو رہا ہے دیش کی رائجنیتی میں کیا ہو رہا ہے ساتھی ساتھ دیش میں جو ہمارے بڑے بڑے مدے ہیں ان پر کیا کام ہو رہا ہے ان سب کو ہم ناٹک کی شکل میں ڈالیں گے ساتھی ساتھ جو درشک چاہتے ہیں کہ آج کل کیا لوگ live دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو live theater ہو weekend میں دو تین shows ہوں جو لوگ آ کے اپنا وہاں پہ entertain کریں artist جو ہمارے بومبے میں ہیں ان کو ہم یہاں platform دیں ان لوگوں کو بھی یہاں پہ ایک open theater کرنے کا موقع ملے تو basically یہ ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے میں نے plan کیا کہ میں theater اپنا ایک group تیار کروں جو professionals ہوں جو talented ہوں جو مطلب naturally یہاں پہ کچھ کر سکیں اور اس کو روک سکیں مطلب basically concept ہے کہ جو لپت ہو رہی ہیں چیزیں ان کو زبارہ زندہ revise کیا جائیں تو میرے mind میں یہ چیز آیا کہ آج artist اپنے youtube پر اپنے talent دکھا رہے ہیں ان کو ایک منچ ملے ان کو یہاں ایک platform ملے تو اس platform کے لیے مجھے میں کافی time یہاں آتا تھا پہلے جو میں یہاں پہ خوبصورتی دیکھتا تھا رانف دیکھتا تھا اب مجھے یہاں پہ بہت دکھ ہوتا ہے سب دیکھ کر کے کہ یہاں لوگ ہی نہیں اور پہلے ہمیں دس لوگ مل جاتے تھے احمد بھائی کیسے ہو کیا ہو لیکن جب میں یہاں آتا ہوں تو مجھے گنتی چنتی کہ ایک آدھ کوئی لوگ مل گئے یا ہم نے کسی لوگوں کو یہاں بلائیا تو میٹنگ ہم نے کر لی وہ گیزنگ نہیں ہے وہ لوگ جاننے والے لوگ نہیں ہیں ایک دوسرے کو آتے ہیں چائے سمو سا کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ہمارے آرٹس جو سینئر آرٹس ہیں وہ بھی اس سمیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب وہ لوگوں کو بھی پریٹ فارم مل جائے گا ایک بیجنس بھی ملے گا یہاں پہ لوگوں کو آرٹسٹوں کو تو یہاں پر جو ہے ٹھیٹر کرنے کا موقع ملے اور ہمارے کچھ بومبے کے لوگ جو ہمارے انڈسٹری کے لوگ ہیں میں چاہوں گا کہ وہ لوگ بھی اس پر دہان دیں اور تھوڑا اس کلچر کو واپس کریں ایک زمانہ تھا کہ آر کے سٹوڈیوز اور یہ باقی سٹوڈیوز میں پلے ہوتے تھے خالی تو پلے جو ہے دوبارہ ریوائز ہوں یہاں پر اور اس میں سارے لوگ سب کو چاہیے کہ یہاں پر سب لوگ جو ہیں یہاں پر آئیں اور منڈیا اس کا کلچر جو اس کو دوبارہ ریوائز کریں تو یہ پہلا قدم ہے میں چاہ رہا ہوں بہت جلد میرا گروپ آرہا ہے اور اس گروپ کے ساتھ ہم سب سے پہلے ہم اس پر منچند کریں گے کافی پلیز ہم لوگ لکھ رہے ہیں میں نے ایک پلی لکھا ہے دلی دلی میری شان پلی کا نام ہے اور اس پلی کو میں سب سے پہلے پدرشد کروں گا اس میں ہم دلی کا کلچر دلی کے جو تہذیب گوگا جمنی تہذیب بہت ساری چیزیں ہیں دلی سے جڑی جو ہم اس میں پدرشد کریں گے ساتھے ساتھ اس میں انٹرٹین کا بھی ہم نے دھیان رکھا ہے کہ اس میں کومیڈیز اور جو یہاں کیا ایک مطلب شیئر شائری اور بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو اس منچند میں اس پلی میں دیکھنے کو ملیں گی تو آج میں یہاں منڈی ہاؤس میں پٹیکلر سی کام سے آیا ہوں اور میں آئی ہوک کے جلدی سے زلدی میرے میٹنگز میں جو لوگ آنے والے ہیں وہ آئیں گے یہاں پر اور ان کے ساتھ وہ ٹیم ایسی ہوگی جو ہمارے کلچر کو اور اس ٹھیٹر کلچر کو دوبارہ سے زندہ کرنے میں ہماری مدد کریں گے تو یہ میرا کونسپٹ ہے اور میں چاہوں گا کہ جو بھی لوگ یہ اس کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو پلیز اس پر دھیان دیں کہ اگر یہ ٹھیٹر لفت ہو گیا تو ہماری ہماری سنسکرتی ہماری کلچر کو کون دکھائے گا کہاں دیکھیں گے ہم تو یہ بہت انپورٹنٹ ہے اس کو ہمیں زندہ رکھنا ہے یہاں منڈی ہاؤس کی وہی گریمہ ہمیں واپس لانی ہے جو ایک زمانے میں ہوتی تھی یہاں ٹھیٹرز ہونے چاہیے یہاں جو ٹھیٹرز بند پڑے ہیں ان کو کھولنا چاہیے اور ٹھیٹرز کا قرائے کم ہونا چاہیے سرکار کو تھوڑا اس پر دھیان دینا چاہیے جو ہر لوگ اپنا اپنے جو اور کارا ٹھیٹر ہے تریوینی کا یہ اس کو روٹیز کیا جائے یہاں پہ ایک چھوٹا آڈیٹوریم بھی ہے پیچھے شریرام سینٹر ہے ایک سمئے تو فکی بند رہا ہے لیکن اور بھی بہت سارے آڈیٹوریم سے ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی روائز ہو میری ٹیم آگئی ہے اور میں اسے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اور یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہم دیں اور اس کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے میری ساتھ چڑیں